السلام علیکم دёھو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی دو بڑی اپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ انڈین ایمبیسی کی طرف سے جو ریاض میں ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے جبکہ دوسری جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی کیا نام ہے کرونا وائرس کی جو آج کی ریپورٹ ہے بڑی ریپورٹ جو ہے وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین ایمبیسی جو ریاد میں ہیں ان کی طرف سے جو اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جن لوگوں کا پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے وہ اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا چاہتے ہیں یا جن کا ختم ہونے والا رینیو کروانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور سربس انڈین ایمبیسی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ انڈین ایمبیسی کا ویڈیٹ کر سکتے ہیں تین جون سے جو ہے وہ انڈین ایمبیسی جو ہے ریاد کے ان سٹی میں جو ہے وہ اپن ہو رہی ہے تو آپ تمام لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلیہ میں یہاں پر سٹی ایڈریس اور ٹائم اوڈیٹ پورا یہاں پر بتاتے ہیں جبکہ آپ کو یہ بتا چلوں کہ اگر آپ جدہ کے علاقے میں رہتے ہیں تو جدہ کی جو انڈین ایمبیسی کا ٹائمنگ ہے وہ میں نے صبح کی ویڈیوم بتا رکھا ہے آپ جا کر میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جدہ کے علاقے سے رہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو انڈین ایمبیسی کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے انڈین لوگوں کے لیے جن کا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے یا پھر کوئی اور انڈین ایمبیسی کی لیے وہ بھی جیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہاں پر بتا دوں سٹی ایڈریس ٹائمنگ آوڈیٹ سب سے پہلے سٹی کے بات کر لیتے ہیں سٹی ریاد ام الہمام فرشٹ فلور ڈپ پلاجہ ام الہمام ریاد اس کی جو ٹائمنگ ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام پانچ وقت تک اور یہاں پر کام سنی وار سے جمعہ رات تک ہوگا جبکہ یہ اوپن ہوگی تین جون سے اس کے بعد ریاد بتا فرشٹ فلور سمسیہ ویلڈنگ بتا سنٹر ریاد اس کے ٹائمنگ جو ہے وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام پانچ وقت تک جبکہ یہاں کام سنی وار سے جمعہ رات تک ہوگا جبکہ یہ اوپن ہوگی تین جون سے پندرہ جون تک اس کے علاوہ الکھوبر فرشٹ فلور الکتری سنٹر الکھوبر اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام پانچ وقت تک جبکہ یہاں کام سنی وار سے جمعہ رات تک ہوگا اور تین جون سے پندرہ جون تک یہ ایمبیسی جو ہے وہ اوپن ہوگی جبکہ دمام اس کا جو ایڈریس ہے الراسید المطلب بیلڈنگ دمام اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے سام پانچ بیت تک اور کام جو ہے وہ سنی وار سے جمعیرات تک اور یہ اوپن ہوگی سات جون کو یعنی سات جون کو جو انڈین ایمبیسی ہے دمام میں وہ اوپن ہوگی اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جوبیل کی جوبیل میں پاسپورٹ ویجا اپلیکیشن سنٹر گراؤنڈ فلور ال خطر بیجنس سنٹر جوبیل اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ساڑھے آٹھ بجے سے صبح کے اور سام کے پانچ بیت تک جبکہ کام سنی وار سے جمعیرات تک اور یہ بھی اوپن ہوگی سات جون کو اس کے علاوہ برہدہ برہدہ میں انڈین پاسپورٹ اپلیکیشن سنٹر وی ایف ایس گوبل فورٹین اسٹیٹ اور سات برہدہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے پانچ بیت تک اور کام یہاں پر بھی سنی وار سے جمعیرات تک ہوگا جبکہ یہ اوپن ہوگی سات جون کو اس کے علاوہ ہائل کی بات کر لیتے ہیں انڈیا پاسپورٹ اپلیکیشن سنٹر گراؤنڈ فلور تہبیل الراجی کے پاس جبکہ اس کا جو ٹائمنگ ہوگا وہ ساڑھے آٹھ بجے سے سام کے پانچ بیت تک جبکہ کام جو ہے وہ سنی وار سے جمعیرات تک اور یہ بھی اوپن ہوگا ساتھ جون کو تو یہ پورا اگر آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں اور انڈیا نے بیسی کا بجٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈیٹ اور ٹائمنگ اور ایڈریز جو ہے وہ پتا دیا ہے تو آپ لوگ جا کر اپنا کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اب دوستو بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو اگلی اپ ڈیٹ ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کورونا وارس کے پچھلے چوبیس گھنٹے کی اندر سعودی رم میں ایک ہزار پانچ سو اکیاسی نئے کورونا وارس کے کیس جو ہیں وہ ریکوڈ کیے گئے ہیں جبکہ ٹوٹال ایک ہزار سات سو چھاچٹ کیس اب تک سعودی رم میں ریکوڈ کیے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کی اندر سترہ نئے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جبکہ ٹوٹال ماننے والوں کی تعدہ چار سو اٹھاوان ہو چکی ہے سعودی منسٹری آف ہیلت کے ترجوان ڈاکٹر محمد العبدالعلی نے کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کی اندر دو ہزار چار سو ساٹھ نئے کورونا وارس کے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں یعنی ماساللہ جو ریکوڈی ہے یہاں پر ابھی سعودی رم کے اندر زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے یعنی کہ چوبیس سو ساٹھ لوگ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ٹھیک ہوئے ہیں اب یہاں پر سٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کن سٹی میں زیادہ کورونا وارس کے مریض جو ہیں وہ ریکوڈی پہ آئے ہیں تو یہاں پر ریاد میں چار سو تیراسی جدہ میں دو سو اکیاون مکہ مکرمہ میں ایک سو نواسی دمام میں ایک سو چوبیس حفوق میں ایک سو سات مدینہ منورہ میں باون الجوبیل میں اونچاس کھلیس میں تیتیس کتیپ میں تیس البھکیق میں چھبیس خوبار میں اٹھارہ حائل میں پندرہ تائپ میں چودہ جہران میں تیرہ رفیدہ میں گیارہ الخرج میں گیارہ وادی الدوہ سیر دس نجران نو یمبو آٹھ تبوک سات آبھا چھے خمش مسیح چھے السلائی چھے ہوتا بنی تمیم چھے برائدہ پانچ حفل باتن پانچ یعنی کہ باقی سٹی میں پانچ چار تین تین دو دو ایک ایک مری جو ہیں یہاں پر ریکوڈ پر آئے ہیں